اسلام علیکم جی میری پیاری پیاری سونی سونی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ آج پھر جناب عبید اللہ کے ساتھ باہر نکلیں اور ان کے بابا بھی ساتھ ہیں فرائیڈے کا دن ہے ماشاء اللہ اور موسم بہت اچھا ہو رہا ہے اور بڑی تھنڈی تھنڈی سی ہوا بھی چل رہی ہے اب یوں سمجھیں کہ سب کے سوائٹر جرسی اور گرم جو کپڑے وہ نکل چکے ہیں سردی کی وجہ سے آج جی کرنی تھی گروسری گھر کے لیے اور باہر نکلے تھے اور پروگرام بنا تھا کہ جی نیسٹو کی طرف جاتے ہیں ادھر سے کیونکہ نیسٹو میں ایسی چیزیں کہ جو نیسٹو بیسکلی انڈینز کہلیں اس میں ہر چیز مل جاتی ہے تو اپنا کلچر اور ان کا کلچر کوئی زیادہ دور نہیں ہے پاس پاس ہی ہیں تو ہمیں سب کو پسند ہے یہاں نیسٹو سے ہر چیز مل جاتی ہے اپنی کنٹری کی طرح جس طرح اپنی کنٹری میں ملتی ہیں تو یہ بہت مزہ آتا ہے ادھر بھی آپ کو شاپنگ کر کے ہر چیز ادھر سے آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہے چاہے وہ لولو ہائپر پانڈا ہو یا نیسٹو ہو ہم آگے بڑھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے شاید ادھر بھی کوئی رش نہیں ہوگا اور اپنی مرضی سے گھومیں گے پھریں گے اور اچھا سا ولوگ بنائیں گے اور یہ پرفیومز کی یہاں پہ آگئی شاپ جتنے بھی بہن بھائی ہمارے جا رہے ہوتے ہیں اپنی ویکیشن پہ چھٹی پہ تو وہ لے کر جاتے ہیں اور جس کو یہاں سے چاہیے وہ اپنی مرضی سے جو بھی فرگرنس پسند ہے وہ لے سکتے ہیں تو جی اب انٹر ہو رہے تھے ہم لوگ اور میں دیکھ رہی تھی دوسری چیزیں بھی لیکن سامنے سے مجھے کچھ نظر آ رہا تھا یہ کینڈیز بغیرہ جو بہت اچھی اور بہت کلرفل وہی ہمیشہ کی طرح جو اٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ بچوں کو بھی اور ہمیں بہت چھوک سے ہم لوگ سب گھر میں کھاتے ہیں اور سب کو پسند ہے کینڈیز کس کو پسند نہیں ہوتی اور جی آج بڑے سبر کے ساتھ آپ لوگ کو یہ ولوگ دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ اگر پسند آیا آپ لوگ کو تو یہ کافی لمبا ہونے والا ہے ولوگ کیونکہ سپر مارکٹ کا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ کے ساری ویو کروانی بہت ضروری تھی یہ ہوم سے ریلیٹڈ انہوں نے چیزیں لگائی بھی تھی بلینکٹس سوفاز اور کبرٹس وغیرہ لسی ڈی جو مطلب اپنی گھر کی ضروریات ہیں یہ سوئنگز بھی دیکھ رہی تھی میں ٹو پرسند تھری پرسند کے سوئنگز لگے ہوئے تھے اور یہ آپ کی باہر گیلری میں بڑے ایک آپ کو یا ٹیرس پہ آپ رکھ لیں بڑا اٹریک کر رہی ہوتی ہیں چیزیں جب آپ بلکل ٹینشن فری ہوں تو اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اب جی یہاں پر آگئے اور یہ سیکشن میں دیکھا یہ کچھ ایک ایسیوں کی برینڈز لگی ہوئی تھی ووچز لگی ہوئی تھی اور یہ اچھے کلرز تھے جنٹس کی لگی ہوئی تھی آپ لوگ ایسی بائے کر سکتے ہیں اور جب یہاں سامنے نظر پڑی تو یہاں پر رشی رش ہم نے کہا جو کل کی قصر تھی ہماری وہ تو آج ہی پوری ہو جائے گی کل جتنا ہم اکیلے میں انجوائے کر رہے تھے مال کو آج اتنا ہی ہمیں رش دیکھنے کو ملا کیونکہ یہاں پر سیل لگی ہوئی تھی اور بہت بگ سیل تھی ایچ این ایوریتنگ ٹین ٹونٹی اس طرح کی نیسٹو میں تو لگتی رہتی اور ویکنڈ بھی تھا تو یہاں پر کچھ لیڈیز بیگز دیکھ رہی تھی میں پھر اس سیکشن میں آگئی تھی کلچز وغیرہ لگے ہوئے تھے یہ ٹوٹ بیگز مجھے یہ والے موسٹلی مجھے پسند نہیں ہیں کیونکہ اس میں ہر چیز آپ کی آ جاتی ہے اگر آپ ٹریبلنگ پہ ہوں تو ایزلی کیری ہو جاتا ہے یہ اب جی آگئے تھے یہ ڈریسز کی طرف یہ ڈریسز پہ بھی اچھی خاصی سیل لگی بھی تھی شرٹس تھیں اور یہ وہی کرتیاں تھیں جو اپنے پاکستان انڈیا میں موسٹلی پہنے جاتی ہیں اور یہ دیکھیں میچنگ کے بینگلز آپ پہن سکتے ہیں اور اسٹون لگے میں سمپل ہیں جس طرح کے بھی ہیں کٹس لگیویں تھیں میک اپ کٹس ٹاڈ بیگ یہ برینڈ ہے ورزاچی کا اس کی انہوں نے یہ کاپی کیوئے اور بلکل دیکھ لیں سٹون سے بھراوائے آج کل یہ بہت انہوں ہواوائے اور یہاں پہ یہ ہینڈ کیری والے بیگز بھی لگے ہوئے ہیں اور یعنی آپ اگر سفر پہ جائیں تو آپ ایزلی لے جا سکتے ہیں ہینڈ کیری کی یہ بریڈ سیکشن میں آگئے تھے پھر کچھ بریڈز بغیرہ لینی تھی اور یہاں پہ ان کی وہی حلبیات سویٹس رکھی ہوئی تھی جو بیکری سے ریلیٹڈ ان کی چیزیں ہوتی ہیں بسکٹس ہیں کیکریس ہیں اور یہ یہ منی پین کیکس بغیرہ اور یہ بریڈ لینی تھی مجھے پھر یاد آیا کہ مجھے بریڈ لینی ہے اور ایک ہاتھ سے کیمرہ شوٹ ہو رہا تھا اور دوسرے سے بریڈ اٹھائی تو وہ پتہ ہی نہیں چلا تو خیر اگنور کریے گا کیونکہ بچے جو ہیں اپنا بیزی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جب بھی مال آئیں تو آپ کی بہنی یہ سارا کچھ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے اور آج آپ کو یہ سعودی روٹی دکھائیں گے یہ بلکل فلفی سی جیسے بریڈ کی طرح اور سعودی روٹی جسے کہتے ہیں اچھا جی اب بریڈ کی طرف سے ہم لوگ فری ہوئے تو ہم یہ پھر کیک سیکشن کی طرف آگئے جو ان کی اپنی بیکریز کے کیکس وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی وہی پرپل نظر آیا فیوریٹ کلر اور ونٹر کا جو آج کل فیوریٹ ہوا ہے اور یہ ان کی مزے مزے کی جو ہیں وہ کلر فل کیکس سٹوبری کے اور چوکلیٹس کے لوگلو سے بھی اچھی ان کی بیکری ہے یعنی ادھر ان کا اپنا ٹیسٹ ہے ان کا اپنا ٹیسٹ ہے اور یہ جی کنافہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ سعودیز مٹھائیاں اور یہ بلکل ایک کہلیں کسٹڈ کی طرح تھی یہ تو ٹیسٹ کروائی تھی انہوں نے اور یہ بھی ادھر کے بسکٹس ہیں مٹھائیاں ہیں یہ سارا سعودیز کہلیں آپ سعودیا میں یہاں پہ زیادہ یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں انڈیا میں بھی جو ہیں انڈینز اپنے بہن بھائی وہ بھی بہت لائک کرتے ہیں اور یہ مینی پیزاز اور یہ ان کا بھی بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بلکل فریش جو ہے وہ بیک کر کے یہ سب رکھی ہوتی ہیں چیزیں یہ جی کوکونٹ بائٹس اور یہ سویٹس انہوں نے رکھی وہ سیم اپنے جو گلاب جامن رشگلے کہتے ہیں وہ سیم اپنی طرح ٹیسٹ بھی ان کا سیم ہی ہے کوئی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور کافی مزے مزے کی مٹھائیاں اور یہ پھر جناب آگے وہی کنافے اور وہی گلگلے اور کیکس اور ان کے بھی بھائی پیزا بنا رہے تھے پیزا بھی انہوں نے تندور میں جو ہے وہ بیک ہونے رکھا ہوا تھا اور میں یہی چیزیں دیکھ رہی تھی کہ کافی یعنی محنت ہوتی ہے کوئی آسان بات نہیں ہے اور یہ پھر آگئی ہیں اپنی جو انڈینز مٹھائیاں ہیں اور بڑی مزے مزے کی کہہ لیں کہ اس میں جیسے کہتے ہیں نا کاجو کی برفی اور یہ کاجو کی برفی ہے اور یہ وہ کجور کی مجھے لگ رہی تھی یہ اپنی جو ٹیڈیشنل جلیبیاں ہیں اور یہ پیڑے مزے سے اور جی اب آگیا میرا فیورٹ سیکشن بریانی بریانی کو تو کوئی مس نہیں کر سکتا یہ جی فوڈ فیسٹیول چل رہا ہے یہاں پہ نیسٹو میں اور یہ ملیالم کہلیں یا کیل کٹا کی کوئی ایسی ٹیڈیشنل بنائی انہوں نے بریانی اور بہت مزے گی تھی ہم نے لی تھی اور ٹیسٹ بلکل وہی کہلیں کہ سیملری تھا اور اپنے پاکستانی کافی بائے کر رہے تھے اچھا ٹیسٹ تھا ان کا اور فوڈ فیسٹیول کا یہ ہوتا ہے بینیفٹس کی یہاں پر پھر سیل لگ جاتی ہے اور سیل میں ہر چیز انہوں نے لگا دی ہے یہ دیکھیں ایٹین کے لگے میں انہوں نے پر ہاف کیجی یا جتنا بھی ان کا ہے اپنے حساب سے لیکن بڑی اچھی یعنی سیل لگی بھی تھی فوڈ پہ گروسری پہ کراکری پہ ہر چیز پہ بڑی مزے کے یہ بھی اچھی اچھی انہوں نے چیزیں بنا کے رکھی بھی تھی سموسے اور پنجابی سموسے اور بہت اچھی یعنی مزی کی ٹیسٹی ٹیسٹی یہ فروٹس کی طرف آگئے جو کہ میرا یہ بھی فیوریٹ سیکشن ہے ہر طرح کا فروٹس کٹنگ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے اب وہ شوٹ کرتے ہوئے ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ یہ چیزیں دیکھ کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور یہ آگئی جی ان کی بیکری کہلیں آپ ہر طرح کا یہاں پہ چیز وغیرہ اسے بنے وے اچار سرکے تو اس طرح کی ہر ورائٹی ادھر موجود ہے اور یہاں پہ ہم یعنی ہمارے کلچر سے بھی ریلیٹڈ بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں زیتون میں بنے وے یعنی سرکے میں سرکے میں ڈال کی یہ بنایا جاتا ہے یہ میٹ سیکشن کی طرف آگئے یہاں پہ بھی لے رہے تھے لوگ اپنے ذریعات کی چیزیں اور پھر دیکھ کر ہم لوگ آگے نکل گئے کیونکہ مجھے ویجی ٹیبل فروٹس لینا تھا مجھے اور فروٹس کی طرف میں آئی یہاں پہ یمن کے لگے ہوئے تھے انار یمنی انار جو ہیں موسیلی میٹھے ہوتے ہیں اور یمن کی بھی ایسی ہے جیسے اپنی سرزمین ہے اور میٹھے فروٹس ہیں اس میں موسم کے ساب سے اورنجز آئے وے تھے اور یہ ہمارے جو کہتے ہیں عام لوگ کہتے ہیں جو چائنا کا پھل یہ یہ والے جو تھے وہ یمنی تھے اور یہ پھر میں نے بائے کیے اور جو اپل ہے وہ تو ہر کنٹری سے آتا ہے آپ کہہ لیں کہ ہر جگہ سے مطلب یہ نہیں کہ ایک سپیسیفک ہی کنٹری ہو ہر طرح کی کنٹری سے آتا ہے یہ اپل تو امرود دیکھیں امرود تو مجھے کوئی خاص میٹھے نہیں نظر آ رہے تھے اور یہ تو بہت ضروری تھا اور بہت تھنڈا تھنڈا کول کول یہ بہت فائدے مند فروٹ ہے آگے چلتے جا رہے تھے پھر یہ تربوز مجھے نظر آیا بٹ میں نے نہیں لیا کیونکہ لاسٹ ویک لیا تھا تو بلکل ہی اس میں ٹیسٹ ہی نہیں تھا اور یہ ٹیماتر وغیرہ لیئے تھے اور یہ دیکھیں یہ ویجی ٹیولز اپنے کتنی فریش اور تازی لگی بھی ہوتی ہیں لیکن اسی پر یہاں پر شکر الحمدلللہ کرتے ہیں کہ جو چیز مل جائے دیکھ رہی تھی میں اور جو رائس ہیں وہ دیکھ رہی تھی مجھے کئی نظر آجائیں اپنے پاکستان میں جو ہوتے ہیں اپنے پاکستانی رائس اور یہاں پر ہر ملک کے آتے ہیں انڈیا کے میں نے یہاں پر دیکھ ہیں انڈیا گیٹ کے رائس وہ بہت اچھے ہیں کوہ نور کچھ سمجھ آرہا تھا پھر جو ادھر کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے تھے تو ان سے میں نے پوچھا کہ کون سا اچھا ہے تو انہوں نے کہا یہ نور والا برینڈ مجھے بتا رہے تھے خیر وہ رائس پر آت ہیں پھر کہ مجھے الحمدلللہ نظر آگے اپنے فخر پاکستان اور یہ باسمتی رائس اور یہ ادھر اتنے چلتے ہیں اور اتنے یعنی زبردست ہیں آپ کے کوکنگ میں ہر جگہ یہ کوہ نور کے تھے جو میں لاسٹ ٹیئر میں نظر آئے تھے یا اب میں نے دیکھے ہیں اور یہ پرائیڈ آف پاکستان کے یہاں پہ بہت یوز ہوتے ہیں اور یہ آگیا انڈیا گیٹ اور یہ اس طرح بنتے ہیں جیسے انڈیا گیٹ جس طرح نوڈلز ہوتے ہیں اتنے لمبے گرینز ہیں یہ تاج محل بھی اور یہ عام یوز میں آپ یعنی یہ والے یوز کر سکتے ہیں ابو کاس زردے کے لئے یوز ہوتا ہے اور یہ آئل کی ہر طرح کی بریٹیاں لگی ہوئی تھیں اور دیکھ رہے تھے لیا تھا میں نے نور کا زیتون کا آئل ہے اور یہ پھر آگئے دیٹس کی طرف بڑے مزے مزے کی دیٹس بنی ہوئی تھیں خود بنا کے بیچ میں بیچ میں بادام آلمانٹس لگائے تھے جو دیکھ بڑے خوبصورت لگتے جب سفر پہ جا رہے ہوں تو گفٹ لے جاتے ہیں تو اپنے جو ہیں وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں تو اب جانے کی تیاری ہو رہی تھی ٹائم بھی کافی ہو رہا تھا کہ یہاں سے نکلیں اور رش بھی کچھ بہتر ہو گیا تھا کیونکہ یہاں پہ دین ڈے میں بھی سیلیں لگی بھی تھی اور دیکھ رہی تھی سیل اچھا جی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا خوش رہی گا خوش رہنے دی جئے گا ولوگ پسند آئے لائک اور سبسکرائب شیئر بی پوزیٹیو اللہ حافظ